دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر بگدم بچے سے بات کرتے ہیں جی بچے کی حیثیت سے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اور اسلامباد میں اس کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو کن مسائل کا آپ شکار ہے جیسا کہ میرے بزرگوں نے کہا کہ ہمارے جیسے بچے ہوتے ہیں میں نے ابھی بیکوم کیا فریش کیا ہے بیکوم کر لیا ہے فرد ویزان ہے آئیکوم میرا فرد ویزان ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی جوب نہیں ملتی اگر کوئی جوب ملے ہم میریٹ پہ بھی ہوں تو کہتے ہیں کہ صفائی کا کام کر لو اور اگر کوئی برتی ہونا بھی چاہے تو کہتے ہیں جیتنے پیسے دو پھر ہم برتی کریں گے تو کیا یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ کوئی ہم دردی نہیں ہاں ہم بالکل دے دردو اچھا دیکھیں آپ میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان سے مشتاق کوئی آپ میں سے بات کرنا چاہیں گی جی یہ بھی بات کرنا چاہتی ہیں ابھی ان سے بات کریں ملات ہے آپ کا میاں مریض ہے کوئی نوکری نہیں کر رہا نہیں کر رہا نوکری سے نکال دیا گیا یا نہیں لوگ رٹائر ہو گیا ہے تو ہر کا میاں مریض ہے تو براہ میرے بانی کر کے کیا نام ہے اس کا مورس میرا نامی انہائی ہے ٹھیک ہے مورس آپ کے میاں کو علاج چاہیے یا اس کو کیا نہیں اس کو میرے بیٹے کو رکھنے اس کی جگہ پر سیڈیے میں میری ایک کتنا کھائی کنا کچھ نہیں بنتا بلکل تشید اکھیں اور کوئی یہ فرمائی میرا نا جیم سگل میں اسے آبادی کا رہنے والا ہوں جو سیڈیے نے کانٹیکٹ پر دیا ہوا ہے یہ سیکٹر تو یہ ٹھیکے دار ہمارے ٹھیکے داری سسٹم کے طاعت ہے جی 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 ادھر جا کے دیکھو اوپر ہر پاسے ساڑے نا کورا کرکٹ پھر تیر لگے نہیں وہ ساڑے بلکل نہیں چک دے اور سیڈیے دے ویچ بھی نا کمپلینہ کری دیا نا ساڑی سن دے کونے تو اس 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 یعنی آبادی کا کورا کورا کرکٹ جو ہے وہ نہیں اٹھاتے نہیں وجہ اس کی کیا ہے پتہ نہیں جی انہیں ٹھیکے دارہ نو پتہ دوسری گا لے بھی یہ کہ تو انوگے بھی شاید اثر ہے کسی ہور نے بھی ڈیڑے ایٹھتے ڈیوٹیاں کارنے کربانی آ رہی تھے صبح چھے بجے سے لے کر راتی آٹھ نو بجے تا کر تو وہ بھی سانوہ جے معافضہ نہیں ملیا کہ ساڑی رب باہت دیکھئے ہمارے ہاں بہت ساری انجیوز کام کرتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بڑے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کو یہاں مالکانہ حقوق ملیں یہاں سروے ہوئے ہیں کوئی سروے ہوا ہے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے میرا نام آمیر نومی ہے میں اسی بستی میں آتا ہوں سر اصل یہاں پہ بیسک ایشو ہے یہ یعنی کہ بستی کی بستی بنی ہوئی ہے کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہے کافی جگہ پہ ایک دو بستی میں ہوا بھی ہے جیسے کہ فرانس قرونی میں پروپر پلاتنگ ہو کے ملے ہیں پلات یعنی کہ کچھ لوگوں کے پاس کافی زیادہ کم جگہ ہے کچھ کے پاس زیادہ ہے تو اس حساب سے پلاتنگ ہونی چاہیے یہاں پہ بھی لیکن کوئی انجیو کا کردار آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سرکار نہیں آرہی تو کوئی غیر سرزاری تنظیم آپ کا سکول کھولنے کے لیے آپ کی بیماری کے لیے میرا نام سلیم بٹی ہے تو میں سامنے بازی میں رہتا ہوں انجیو جو آتی ہیں وہ پراپر کام نہیں ان کو کرنے دیا جاتا کون نہیں کرنے دیتا وہ ایسی ایسی سرکار کے ادارے میں آپ سیڈیے میں پھر وہ کہیں سے افیسر مل جاتے ہیں انجیو بھی پراپر کام نہیں کرتی یہ تقریباً انیس سو ایسی سو ایسی سو ایسی سی عبادی دونوں بنی ہیں وہ اسی میں بنی ہیں تو تقریباً یہ سروے ایک دفعہ میں اس کے بعد پھر عبادی چار سو کے قریب چلی گئی ہے یہ سیڈیے والے خود ہی گیر کانون ہی بنواتے ہیں اور نہ ان کو کوئی کر رہے ہیں نہ کوئی ڈویلمنٹ کر رہے ہیں ایسی ہی انہوں نے جوار لگا دیا ہے جیسے ہمارے وہ بیڑ بکریوں کے تاکہ ان سرکل کرنے کے باہر نظر نہ آئے ہماری ان سے یہ ایک گزارش ہے جیسے جی ایٹ ون میں انہوں نے کیا ہے ایسے ہی کر کے تمام آبادیوں کو ڈویلمنٹ کیا جائے ریگولرائز کیا جائے اس میں ساری جنہیں سولیات فرام کی جائے انہوں نے تمام پانی بجلی بوک جیسے پراپر شہر ڈویلمنٹ ہے اچھا دوسرے صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ظاہرہ یہ لوگ صرف سی ڈی اے کے برکری نہیں ہے یہ پاکستان کے شہری ہیں یہ ووٹ دیتے ہیں ان کے ووٹ سے لوگ اسیمبلیوں کے اندر جاتے ہیں وہ پھر حکومتیں بناتے ہیں تو آخر یہ لوگ کن کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ان کا پتا کیسے نہ کریں یہ ایک اہم سیاسی قویسٹن ہے کیونکہ آج کال ملک میں سیاسی زیادہ ہو رہی ہے تو ان کے نمائندوں کے حوالے سے آپ جائیں گے کہ کوئی بات کریں جن لوگوں کو ووٹ دیئے یا جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ نہیں آپ لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرتے کوئی میرا نا ہے مانویلے مانویلے اس سے شارک نہیں جلینا میں اے ووٹ کس کو دیا آپ نے ووٹ تکٹوری یاسین کو دیا نہیں وہ تو سیڈی اے میں دیا نا نیشنل اسیمبلی میں کس کو ووٹ دیا ہے قومی اسیمبلی کا ممبر قومی اسیمبلی قومی اسیمبلی سے بوٹ بھی جنہ نویلہ نے دیتے نویلہ نویلہ حضرت اچھا بس جو صاحب آپ رہے تو ٹھیک آپ کے ساتھ نہیں لیکن آپ لوگ کی کمیونٹی کے جی ایک منٹ میں نے تو جناب اس معاملے میں جب قومی الیکشن آتے ہیں چونکہ یہ مختلف پارٹیوں سے دلک رکھتے ہیں میں اس الیکشن میں مکمل طور پر غیر جائیں مزدوروں کی ویل فیر کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ اپنی ٹریڈ یونین میں سیاسی بیدان میں جو آپ کے پاس لوگ یہاں ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں ذرا آپ مختلف اس میں کوئی اور بات کرنا کیونکہ آپ نے کر لی ہے نا پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹر ہیں یہ بچہ یہ دیکھو یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ بیٹا میرا نام اسمد اور میں بھی میں بلائی ہوں جیسے کی یہ سی ڈی اے کے امینے کی جو سیاسی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے آپ نے تو شعب کا ووٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے ووٹ دیا اس دفعہ یہ جو ہماری نون لیگ ہے اسے ووٹ کاسٹ کیا وہ جو وہاں پہ گولڑا شریف میں ہیں کیا نا انجو مکیل صاحب جب ہماری بستی میں یہاں پہ لائٹ نہیں تھی وہ جب یہاں پہ آئے تو ہمیں الیکشن سے پہلے کہتے ہیں جی ہم آپ کو لائٹ دیں گے ہم آپ کو یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہاں تک کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک دو ہمارے ساتھ ایسا کام بھی کرتے ہیں میں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب ووٹ گزر جاتے ہیں جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی سیٹوں پہ اور ہمیں کوئی ایک دفعہ بھی نہیں کوئی آپ کا مکیل آیا یہاں پہ کوئی ایک دفعہ بھی نہیں آیا کوئی پیوز پارٹی کا کوئی کارکون یہاں پہ آیا کوئی جماعت اسلامی کا آیا کوئی ایک بھی نہیں آیا ایساسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اقلیتی یہ ہوں گے کیا یہ سسٹم آپ کو یعنی بھانی رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمائندے ڈائریکٹ آپ سے ووٹ مانگے یعنی پیشنے نظام کے طرح یا جو نظام تفہیل ہوا ہے یہ نہیں چاہتے یہ بتائیں جناب میرا نام ایلڈر مختار ہے ہم مدتوں سے یہاں رہ رہے ہیں ہم اس وقت سے یہاں رہ رہے ہیں جب اس کلونی میں سلاب آیا اور یہاں جرنل محمد زیالحق پیدل پھر کے گیا یہاں تقریر اوپر مارکیٹ میں اس نے کی کہ ان کو پلات دو ان کا کوئی اچھا بندوبست کرو اب تیس سال گزر گئے ہیں تو ہماری عبادی کا کوئی بندوبست نہیں ہوا یہاں سیورج لینی نہیں ابھی آپ وہاں جائیں آپ کو گھٹروں میں سے وہ پانی نکلتا نظر آئے گا یہاں اتنی بدبو ہوتی ہے جب یہ مین گلی یہ سارے علاقے کی مین گلی ہے یہاں سے جب ہم اندر آتے ہیں جاتے ہیں ہمارے رشتے دار جب آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کا کام کرتے ہو لوگوں کے صفائی کرتے ہو شہر کو ساتھ ستھرا رکھتے ہو تو یہاں کوئی سیورج کا بندوبست بھی نہیں اور سیورج نہیں ہے نہیں ابھی آؤں میں آپ کو دکھاؤں اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو میرے بھائی نے بچوں کی سکول کی بات کی تھی جب ہم سکول جاتے ہیں میں پچھلے دنوں میں اپنے بیٹے کو بھی کام کے لیے داخلہ دلوانے کے لیے آئی ایم سی میں گیا تو وہاں انہوں نے کہا بھائی جی آپ پنی الارٹمنٹ لائیں اپنی الارٹمنٹ الارٹمنٹ لائیں میں کدھر سے الارٹمنٹ الارٹمنٹ تو آپ کو لیٹر ملا ہی نہیں ہے پچھ نہیں میں پتہ نہیں کس کس کو کہہ کے وہاں اپنے سال سے یہاں رہ رہے ہیں کوئی چھبیس سال تو میری سی ڈی اے میں نوکری ہو گیا اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے کیا رہ رہے ہیں تیس پہلے کیا رہ رہے ہیں ٹھیک ہے الارٹمنٹ لائٹر نہیں ہے سیاسی لیڈرشیپ کا سوال پوچھا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے کہ پہلے جب آپ اپنے پورے کل پاکستان بنیادوں پر اپنے نمائندے چنتے تھے وہ ٹھیک تھا یا اب آپ جنرل سیٹوں پر بھی ووٹ دیتے سسٹم کے والے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے ڈبل ووٹ والا یہ جو ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ الیکٹر جو ہمارے میمبر آتے ہیں چار یا چھے یا دس ہوتے ہیں ان کو پارٹییں لے کے آتی ہیں وہ بھی کمیونٹی میں آنا اس طرح سے پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کو پارٹییں لے گئیتے ہیں وہ پارٹیوں کے پفہدار ہوتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں دورے ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ ہمارے کرشن نمائندوں کو بھی ہم ووٹ دے سکیں جس طرح کشمیر کے لوگوں کو ہے وہ ان کا اعتصاب ہو سکے کہ وہ یہاں پر آپ کے پاس آئیں اور اسی طرح ہم یہاں پہ جو حلقے کہ مسلم بھائی ہوں ہم ان کو ہی ووٹ دیں اور اپنے کرشن نمائند کو ووٹ دیں تاکہ جس طرح کشمیر والوں کو ڈبل ووٹ کا حق ملا ہے کرشنہ کو بھی ڈبل ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ ہماری آواز جو ہے اسمبلے تک بہتر انداز میں پہنچے دنیا میرے آگے جاری ہے وقت وریک بریکہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں